اور اس قبر کا ڈی جی کے ڈی اے نے نوٹس لیا ہے ایف آئی اے نے ہمارے کسی ملازم کو گرفتان نہیں کیا یہ موقف اختیار کیا گیا ہے ڈی جی کے ڈی اے کی جانب سے اسی پر کچھ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ میٹرو وان نیوز فیصل ترین سے فیصل ترین تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کیوں ان کی جانب سے کہا جا رہے کہ ہمارے کسی ملازم کو گرفتان نہیں کیا گیا ہم نے ہی بتایا تھا کہ ہم نے ایک بڑی کاروائی کی ہے جو کہ سندھ میں اپنی نویت کی ایک منفرد کاروائی تھی جس پر تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ایک نادرہ کا افسر بھی اس میں شامل ہے جبکہ ایک عورت ہے اور ایک جو بروکر تھا جو کے ڈی اے میں پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہا تھا اور کئی افسران اور ملازمین کے ڈی اے کے اس کے جو ہے وہ تاون کر رہے تھے تو اس کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ہم ڈی جی کے ڈی اے نے نوٹس لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب تک کی جو معلومات ہیں ایف آئی اے سے جو ہماری بات کی تو یہ سوالے سے تو اس میں یہ معلوم ہوا ہے کہ ابھی تک کوئی ملازم گرفتار نہیں ہوا ہے وہ ایک بروکر تھا جو کہ یہاں کام کرتا تھا کے ڈی اے کی حدود میں اسے گرفتار کیا گیا ہے جالی شراختی کارڈ بنانے کے بعد وہ جالی سٹیٹمنٹ کراتے تھے کئی افسران کے روح پر روح جو ہے وہ جالی روح کو پیش کرا کر پائلوں میں رد و بدل کراتے تھے تو اس پر جو ہے وہ ڈی جی کے ڈی اے نے مزید یہ کہنا تھا کہ انکوائری جو ہے وہ ہمارے افسران سے بھی ہو رہی ہے اسی حوالے سے جو ہے وہ ساتھ افسران اور ملازمین کو جو ہے وہ سیکریٹیریٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور اس کی پوری ہونے کے بعد جو ہے ایف آئی اس سے چھانپین کرے گی اور اگر کوئی ہمارا ملازم جو ہے وہ اس کام میں ملوث نکلا تو اس کے خلاف جو ہے وہ محکمہ جو جاتی کاروائی کی جائے گی بہت شکریہ آپ کے احساس درین دفصلات سے آگاہ کرنے کے لیے